اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں کومی ساکیب یوٹیوب چینل آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں چیزی پوٹیٹو بالز بہت ہی مزیدار تھے بہت ہی مزیگے تھے اور جٹ پٹ ختم بھی ہوئے تھے چلیں جی اب انگریڈین کی طرف چلتے ہیں چیزی اور کرسپی بال بنانے کے لیے یہ سارا سمانہ میں چاہیے مسالوں میں یہاں پہ 1⁄2 تی سپون اوریگینو لی ہے 1⁄2 تی سپون میں نے یہاں پر کالی مرچ پاوڈر لیا ہے 1⁄2 تی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن ہی یوز کر سکتے ہو یہاں پہ 1⁄2 تی سپون میں نے یہاں پہ دادری مرچ لی ہے کٹی ہوئی مرچیں بھی کہتے ہیں ان کو اور دادری مرچ دونوں کہتے ہیں اور یہاں پہ 1⁄2 تی سپون چاٹ مسالہ ہے دو میں نے آلو لیا ہے یہاں پہ آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے ابھی ابھی کیا ہے میں نے آپ دھوہاں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے حاف پیالی جو ہے موزرلہ چیز لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہو میں ہو سکتا ہے اور لے لوں تھوڑی سی یہ میں نے حاف پیالی بیٹ کرمز لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے 2 ٹی بل سپون میدے کے اندر 1 ٹی بل سپون رائز پاوڈر چامل کا آٹا ملا لیا ہے اس سے ہماری بولز کرسپی بنیں گی اور میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک ڈال دیا کیونکہ جو ہے ایسا نونا کوٹنگ میں نمک کم ہو جائے یہ سارے انگریڈینٹ ہیں چلیں جی اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں فرس سٹیپ ہمارا یہ ہے ہمیں آلو کو میش کر لینا ہے اچھی طریقے سے بلکل فائن کرنا ہے ان پہ کوئی بھی لمس یا گھٹلین آ رہا ہے اس کے اندر آلو میں نے میش کر لیے ہیں اس گریٹر کی مدد سے آپ بھی یہ گریٹر یوز کیجئے گا اس سے زیادہ جلدی میش ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ جیس کے اندر مسالے ایڈ کرتے ہیں یہ جو سارے مسالے تھے یہ ہم نے ایڈ کرنے ایک ساتھ ہی سارے ایڈ کر دینے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے مسالے میں نے ایڈ کر دی اب اس کو میں اچھی طریقے سے ملا لیتی ہوں اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے فیج میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب جی جو میدہ لیا تھا اس کے ہم سلڈری تیار کریں گے مطلب آٹے کا گھول میدے کا گھول پانی ڈالے جائیں گے اور اس کو پتلا سا گھول لیں گے بس ہمیں اتنی ہی گاڑی رکھنے ہیں کہ یہ ڈیزائن بن کے ایک دم سے مکس ہو رہا ہے بن رہا ہے کہ ایک دم سے مکس ہو رہا ہے اتنی ہی رکھنے ہیں زیادہ پتلی رکھیں گے تو بالز پر نہ لگے گی نہیں ٹھیک ہے بس اتنی ہی ہمیں رکھنے ہیں اور زیادہ گاڑی رکھیں گے تو پھر وہ موٹی موٹی سی اچھی نہیں لگے گی بہت تھک اچھی نہیں لگے گی اچھا جی پانچ منٹ ہو گیا ہے یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے سٹکی بھی ہو رہا تھوڑا تھوڑا میں نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا ہے اب ہم نے بولز بنانی ہے یہ چھوٹا سا پارٹ ہم لیں گے تھوڑا سی چیز اس کے اندر ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کو ڈال سکتے ہو اور آپ کو زیادہ پسند دے تو لیکن یہ بات بھی اگر زیادہ ڈالوں گے تو پھر وہ بہار نکل آئی ہے ٹھیک ہے ہاف ٹیبر سپون ہی ٹھیک ہے اب اس کو ہم پیک کر دیں گے تھوڑا سا اور لے کے اچھی طریقے سے اس کی بول بنا لیں گے بس یہ خیال لکنے کے اندر والی جو ہماری چیز ہے وہ بہار نہ ہے یہ جی بول تیار ہے اب جی میں ساری بولز بناتی ہوں اور پھر اس کو فرائے کر دیں اچھا جی میں نے ساری بولز پنا لی ہیں اب میں نے اس کے اندر جو فیلنگ کیے نا میں نے تھوڑی کم چیز رکھی ہے اس کے اندر ہمارے گھر میں تھوڑی کم چیز پسند کی جاتی ہے آپ لوگ زیادہ چیز کے شوقین ہو تو آپ زیادہ کر سکتے ہو موزرلہ چیز کو اب میں یہ میل تیار ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے دی فریزر میں رکھ رہی ہوں فریچ میں نہیں دی فریزر میں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اندر کی جو اس کی موزرلہ ہے وہ جم جائے اور فرائی کرتے ہی ایک دم وہ میلٹنا ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اب فڑا فڑا ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میدے کی مکسشن میں اس کو دپ کریں گے آپ چاہو تو میدے کی جگہ ایک بھی لیک سکتے ہو ٹھیک ہے میدے میں دپ کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر بیٹ کرمز میں ڈال دیں گے بیٹ کرمز میں بھی تھوڑ دیر میں مکس کرتے ہیں اس کو میں ایسی چھوڑی ہوں پہلے میں میدے والا کام کمپلیٹ کریں گے پین کے اندر یہاں پہ میں نے آئیل ڈال دیا ہے آپ چاہو تو اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہو میں آرموز شیلو فرائی ہی کروں گی آئیل گرم ہو گیا ہے ایسے ہاتھ رکھنے سے اچھی سی ہیٹ آ رہی ہے اب جی فرائی کرتے ہیں ون بائی ون فلیم یا بے میڈیم ہے اس کو پانچ پنٹ ہی لگیں گے ہی فرائی ہو جائیں گے جھٹ پر پانچ پنٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا یہ ہے فائنل لک اب آپ نے اس ریسوی کو ایک دفعہ تو لازمی ٹرائی کرنے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں بھی لوں گے آپ سے نیکسٹ انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ